بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج رمضان مبارک کا چوبیسوہ روزہ ہے ابھی ابھی میں سو کے اٹھاؤں تو دیکھا اپنی مرگی کو اس کو شاید رات کو کسی جانور نے زخمی کیا ہے تو اس کی بہت بری حالت ہے ابھی میں اسی کو چیک کر رہا تھا اس کا نا یہاں سے یہاں سے کسی جانور نے اس کا پاؤں پکڑا ہے اور اس وجہ سے اس کا پاؤں جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے بہت زیادہ اور فریکچر ایک دو جگہ سے تو بینڈیج تو کر دیا فی الحال لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریکاور کر پائے گا تو بات کہنے کا مقصر یہ ہے کہ اس کو زبا بھی نہیں کرنے کا دل کر رہا بات کو بتا ہے انسان کی اٹیک مل بن جاتی ہے ایسی چیزوں سے اور اس مرگی کو میں نے ایک دن کا منے چوزہ لیا تھا میرے پاس آلماسٹ ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی نائن چوزے تھے ان میں سے کچھ بیماری سے مر گئے کچھ ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئے کچھ کو بلی کتے کھا گئے اور کرتے 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 اینڈ میں میرے پاس ایک مرگا اور ایک مرگی بچ گئے مرگی یہ ہے آپ کے سامنے اور مرگا جو ہے وہ ابھی گھر سے باہر ہے تو اس کے علاوہ ابھی میں نے اور چھوٹے چھوٹے چوزے لائے ہوئے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن مجھ آج بہت دکھ ہو رہا کیونکہ اس مرگی کی حالت بہت ہی حراب ہے اور اس کو پین بھی ہو رہا ہوگا ابھی سوچ رہا ہوں اس کا کیا کریں اس کے علاوہ ہم نے یہ ایک اور مرگی رکھ لیا ہے میں نے یہ انکوپیٹر بنایا تھا لیکن یہ کچھ اسکل نہیں ہو پایا یہاں پر تھانڈ کی رہے سے کیونکہ ہمارے عبدباد ہم اسے مستنہ جائے کہ یہاں پر انکوپیٹر سے اور لائٹ جاتی ہے بہت زیادہ تو اسے ایسے باقی ایک مرگی مرپس اس کے ساتھ سات چوزے تھے اس میں سے چار اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور تین عقیس کے ساتھ بچے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ابھی میں نے نکالا ہے صبح رہا سے دس سے گیارہ کا ٹائم ہے ابھی رمضان ہے آج کل تھوڑا اور اس کے علاوہ یہ اور چیزے لے گا ہے تھا یہ ماں کے بغیرے یہ انکوپیٹر سے نکالا ہے یہ بھی نائن تھے پہلے ان میں سے ایک مر گیا اور بھی آٹھ رہ گیا میرے پاس گارڈن ہے چھوٹا سا ایریا ہے وہاں پہ وجیٹے بز ویرہ سبویاں پھل سویس ویرہ پکو دے ویرہ میں نے لگائے ہوئے ہیں اور ان کے لیے سب سے بیسٹ وہی جگہ ہے ان کو گئی پہ ڈیلی چھوڑا جاتے ہیں اور آپ کی گھر میں ایسے چھوٹے موٹے شوک پال کے رکھیں کیونکہ اس سے کہا ہے کہ انسان کا ٹائم پاس ہوتا جاتا ہے اور یہ ان کو میں کھلاتا ہوں جی پروٹین دیکھیں زمین میں سے کیڑے نکال کے اور یہ سب سے زیادہ شوق سے اس چیز کو کھاتے ہیں اور جب آپ ان کو کیڑا دیں گے کھانے کے لیے اس کے پاس ان کا شوگل دیکھنے والا دیکھیں جی ایک اس کیڑے کو لے کے بھاگ گیا باقی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ ہی ہے یہ ہمارا گارڈن ہے اس میں آپ کو نظر آرہے ہوں ان کے پہتے بغیرہ یہ بیج بغیرہ لگے ہوئے ہیں دھنیا ہو گیا بندی ہو گئی شملا مرچ ہو گئی اس کے علاوہ بہنگن ہے کافی سار پہتے ہیں اب بھی مجھے تو یاد نہیں نہیں کیا کیا لگا ہوگا اور یہ اب دیکھیں یہ دوسرا کیڑا ابھی آپ کو وہی والا شوکل دوبارہ دکھائیں گے یہ چیز دیکھیں کیسے باگ رہے ہیں ہمارے دیکھیں باگ رہی باگ رہا ہمارے دیکھیں باگ رہا ہے موسیقا